اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی جو ریسپی ہے یہ سردیوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے سردی میں ہم سبھی لوگ پسند کرتے ہیں کھانا تل تل اور گڑ تو آج کی ریسپی جو ہے تل کٹ کی یہ ہم زیادہ تر مارکٹ سے لے کے آتے ہیں لیکن گھر پہ ہم بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور بہت صاف صفحہ کے خیال لکھیں گے اچھا تل لیں گے بڑھیاں والا جیسے اچھا گڑ بھی لیں گے تو یہاں پہ گڑ اور تل ہے تل ہے دھائی سو گرام اور گڑ لیں گے تین سو گرام اور اس کا بہت آسانی سے بہت جلدی فٹا فٹ بن جاتا ہے یہ تل کٹ تو فرسٹ کیا کرنا ہے پین چڑھانا ہے اور تل کو ہلکا سا روشٹ کر لیں گے ایسا کہ بس ہلکی سے خوشبو آنے لگے گا پورا بھونہ نہیں ہلکا سا کہ ہلکی سے پیاری سے خوشبو آ جائے اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا سم فلیم پہ 5 سے 6 منٹ تک روشٹ کرنا ہے تل کو اور کنٹینی جلاتے رہنا ہے زرہ بھی شوڑنا نہیں نہیں تو اگر زرہ بھی لگ جائے گا تو ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تل کٹ کا زیادہ دن نہیں لگتا ہے 10 سے 15 منٹ میں تل کٹ اپ کریری ہو جائے گا تو 5 سے 6 منٹ تک اس کو سم فلیم پہ روشٹ کر لیں گے تل کو ہلکا سا تل پھوٹنے لائے گا اور پیاری سے خوشبو آنے لائے گی تو اتنا ہی چاہیے دیکھیں ابھی یہ تل بہت اچھے سے بھون گیا ہم نے یہاں پہ چھلکے والا تل لیا ہے ایک پولش والا تل بھی آتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہو لیکن یہ زیادہ فائدے مند ہے اور تل لیجئے گا تو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کنکر وغیرہ تو نہیں ہے اگر کنکر وغیرہ ہو تو آپ دھو لیجئے دھوکی سو کھا لیجئے تب بنایے تب ہی اچھا ہوگا اب یہ جب تھنڈا ہو جائے روشت کیا ہوا تل تو اس کو ہم ہلکا سا بس ایک منٹ سے بھی کم اس کو ہم پیچھ لیں گے دردرہ سا پیچھنا اس کو ہو اس کا پوڈر بارک نہیں بنانا ہے ہلکا سا دردرہ بس پیچھنا ہے دیکھیں میں آپ کو دیکھاتے ہوں اس کا ٹیکچر بس دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے دردرہ سا ایک منٹ سے کم بھی میں نے اسے مکسر چلایا ہے اب یہاں پہ پین پیچھ رہا دیا ہے اب گھڑ کی چاشنی بنانا ہے تو تین سو گرام گھڑ ڈالیں گے یہ چار سو گرام کا پیکٹ ہے تو تین سو گرام اندازی سے میں لے لوں گے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی جائے گا تین سے چار ٹی سپون پانی جائے گا اور اب ہی گیس شٹوپ ہم نے آن نہیں کیا ہے پانی ڈال دیں گے اس کے بعد نہیں تو گھڑ جو ہے پین سے لگ جائے گا تو چار ٹی سپون دیکھی ناپ کے میں نے پانی ڈالا ہے اب اسٹوپ آن کر کے اس کی چاشنی تیار کریں گے اور میں سبھی کو معلوم ہے گھڑ اور تل سردی میں کتہ فائدہ ملتا ہے تل تو بال کے لیے ہے سکین کے لیے بال اگر وقت سے پہلے پک رہا ہے یا بہت تیز جھڑا ہے تو تل کھانے سے بہت ہی فائدہ ملتا ہے تل سردی میں ہمارے جسم میں گرمہت پیدا کرتا ہے چاشنی ریڈی ہو گئی ہے یہ چیک کرنے کے لیے نارمل پانی لیں گے پانی میں یہ چاشنی ہم جو ڈالتے ہیں تو یہ پھیلے گا نہیں یہ میں نے ڈالا تو یہ پھیلے نہیں پہلی پہچانی ہو گئی اب اس کو پانی سے جب ہم نکالیں گے نکال کے جیسے ہی اس کو ہم تھوڑا دبا کر تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو توڑنیں گے پٹ سے ہی ٹوٹ جائے گا یعنی کہ چاشنی ایک دم ریڈی ہے کڑک ہو گیا ہے تو اب اس میں ہم کوٹا ہوا تل جو ہے مکس کر لیں گے اور فلیم کو سم رکھیں گے نہیں تو چاشنی جل جائے گی اب اس کو سم فلیم پہ ہی آرام سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ملائیں گے اکٹھے پورا نہیں ڈال دیں گے تھوڑا پہلے ہنڈیڈ گرام کے قریب ڈالیں گے ڈال کے مکس کریں گے پھر ہنڈیڈ گرام کے قریب ڈال دیں گے آدھا پھر جو بچا ہوا ہے سارا ڈال دیں گے ڈال کے مکس کر لیں گے ابھی سوکھا سوکھا لگے گا لیکن یہ نہیں کہ گھبرا کر کے پانی ڈال دیا کہ سیاد نہیں ملے سوکھا سوکھا ہے لیکن آرام سے مل جائے گا اب یہ گرم چاشنی ہے آرام سے ملائیے اور اب گیس شٹو آف کر لیجے اب یہ تلکوٹ کا مکشر ریڈی ہے اب اس کو کوٹنا ہے تلکوٹ ریڈی کرنا ہے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے تو ایک پیالی لے لیں گے جس میں ہم تلکوٹ کا شیپ دیں گے پیالی یا چھوٹا تستری لے لیجے چھوٹی کٹوئی لے لیجے جس میں آسانی سے شیپ تلکوٹ کا ہو جائے گول گول شیپ تو اس کو اچھا سی مکشر کو ریڈی کر لیں گے اور ڈھک کے اس کو رکھ دیں گے تاکہ تھنڈا نہیں ہو اب چلیے یہاں پہ پیالی ہم نے لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اب بازار میں یہ بنے گا تو کہاں اتنا گھی ڈالتے ہیں گھر پہ بنتا ہے تو کتنا ہلڈی بناتے ہیں میں کتنا اچھا سے اب بھی یہاں پہ عمل دستے کا کوٹنے والا ہم نے لے لیا ہے اس کو کوٹ کر اس کو برابر کر لیں اس طرح سے پیالی میں شیپ آئے گا برابر کر کے اب جب یہ برابر پورا ہو جائے گا تو بیچ کا تھوڑا دبا دیں گے تو کنارہ تھوڑا اٹھا اٹھا ہو جائے گا بلکل بازار جیسا لگے گا لگے گا یہ نہیں گھر میں بنا ہوا ہے تو آپ بہت آسانی سے تلکٹ گھر پہ بنا سکتے ہو بہت ہی ہلی طریقے سے اور بہت آسانی سے بنے گا یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور خوب اس کو شیئر کیجئے تاکہ اس سردی میں سبھی لوگ اسے تیل کا فائدہ اٹھا ہے اس مکرسنگ کرانتی میں آپ تلکٹ گھر پہ ہی بنائیے اور بنا کر کے اپنے رشتہ داروں کو بھیجئے خود بھی کھائیے اپنے دوستوں کو کھلائیے اور ہنڈی سے یہ ریسپی ٹرائی کیجئے اچھا لگے تو کمنٹس ضرور کیجئے گا کہ یہ آسان سا تریخہ تلکٹ بنانے کا کیسا لگا آپ کو آپ اس میں بادام پستہ کاجو بھی ڈال سکتے ہو کوٹتے وقت بیش میں ایسے بہت آسانی سے ایسے ہی بنتا ہے تل اور گھر اتنا ہی چاہیے اس میں تو اس سردی میں آپ تلکٹ گھر پہ ہی بنایے بازار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی سے چکے بنتا ہے اور بہت ہی لزیز ہوتا ہے ایک دم خستہ ہوتا ہے گھیگے آواز خستہ اور کرارہ سا بنتا ہے اس کی کھنکتی ہوئی آواز میں آپ کو سناتی ہوں تو یہ آسان سا تلکٹ بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ کو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے خوبصار اپنا خیال لگیے اور اس سردی جو ہے تلکٹ گھر پہ ہی بنائیے اللہ حافظ بائی